شروع کرتا ہوں اسی کے نام سے جو برا مہربان نہائید ریموالا ہے دانیجی ٹی وی دیکھنے والے سبی ناظرین کو میری طرف سے اسلام علیکم دوستو آج ہم سیر کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے ملک میں یہ ملک کو کاف کے درمیان واقعہ ہے اگر تاریخ پر نظر ڈالیں تو اس ملک نے اپنی آدی سے زیادہ زندگی غلامی کی زنجیر میں گزاری اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ازاد پنچی کی طرح ہواوں میں ارتا ہوا ترقی کے منازل تیہ کرتا چلا گیا اور اہل جہاں اسے ارمینیا کے نام سے پکارتے ہیں ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے نئے دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ آپ چینل کو سبکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا کیونکہ جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا اس کا ناٹفکیشن آپ کو مل جائے گا آج کی ویڈیو میں آپ کو ملے گی دلچسپ اور حیرت انگیز معلومات ارمینیا کے حوالے سے اس کے لیے ویڈیو کے انٹ تک میرا ساتھ دیجئے گا اگر ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور ویڈیو کے آخر میں اپنی قیمتی آرہ سے ضرور نوازیے گا ارمینیا ایشیا اور یورپ کے درمیان واقعہ ایک چھوٹا سا ملک ہے اگر موجودہ آلات کا موازنہ کریں تو ازربائی جان اور ارمینیا کے تعلقات اچھے نہیں ہیں مگر آلات ٹھیک ہونے میں کون سی دیر لگتی ہے ارمینیا کی سرزمین کو بہت سارے عکمرانوں نے اپنی سلطنت بنائی رکھا سلطنت منگولیہ کے حملوں کے بعد ارمینیا کے کچھ حیثوں پر قبضہ کر لیا گیا اور بعد میں اس سرزمین کو کینگڈم آف کلیکیا کے ساتھ ملا دیا گیا پہلی جنگ عظیم کے بعد ارمینیا نے اس سلطنت سے ازادی اصل کی مگر ازادی کی نعمت ان پر زیادہ عرصہ مہربان نہ رہ سکی پھر اسے سوویت یونین کا حصہ بننا پڑا نوے کی دہائی کی شروعات میں ارمینیا نے سوویت یونین سے ازادی کا اعلان کر دیا یوں ارمینیا دنیا کے نقشے پر ایک نیا ملک بن کے ابرا ارمینیا میں انسانی زنگی کے اثرات سیکرو سال پہلے سے موجود ہیں قدیم رومی سلطنت کے نام سے بھی ارمینیا کو جانا جاتا ہے دو مارچ انیس سو بانوے کو اقوام متحدہ نے ارمینیا اور اس کی ازادی کو مکمل طور پر قبول کیا ارمینیا کا مکمل نام ریپبلک آف ارمینیا ہے ارمینیا کے مغرب میں ترکی شمال میں جارجیا مشرق میں ازربائی جان اور جنوب میں ایران واقع ہے یوں ارمینیا ایک زمین بند ملک ہے ارمینیا کے ساتھ کوئی بھی سائل سمندر نہیں لگتا ارمینیا کا جنڈہ تین رنگ کا ہے سرخ نیلا اور اورنج ارمینیا کا متلکہ وقت 04.00 پلس ہے ارمینیا کا انٹرنیشنل کارلنگ کورٹ پلس 374 ہے ارمینیا میں ٹریفک دائیں جانب چلتی ہے شادی کے لیے عمر 18 سال اور ارمینیا کا ڈومین ڈار ای ایم ہے ارمینیا کا رقبہ 29,743 مربع کلومیٹر ہے اسی طرح ارمینیا رقبے کے لحاظ سے دنیا میں 149 نمبر پر ہے عبادی کے لحاظ سے ارمینیا دنیا میں 136 نمبر پر ہے 2018 اور 2019 کے ادات و شمار کے مطابق ارمینیا کی عبادی 30 لاکھ افراد سے زیادہ ہے ارمینیا کا شمار دنیا میں 493 ممالک میں ہوتا ہے جن کے ساتھ کوئی بھی سائل سمندر نہیں لگتا ارمینیا میں سب سے بھرا مذہب عیسائیت ہیں جو کل عبادی میں سے 96 فیصد ہے 0.8 فیصد یزیدی 0.2 فیصد مسلم اور باقی دیگر چھوٹے چھوٹے مذہب کے پیروکار بھی موجود ہیں اس ملک کی کرنسی ڈروم ہے اس کی کرنسی کا شمار دنیا کی کمزور ترین کرنسی میں ہوتا ہے وقت کے لحاظ سے ارمینیا ہندوستان سے 1 گھنٹہ 30 منٹ بنگلہ دیج سے 2 گھنٹے اور پاکستان سے 1 گھنٹہ پیچھے ہے ارمینیا کا دارل حکومت جریون ہے اور سب سے بڑا شہر بھی یہی ہے 11 لاکھ افراد کی عبادی کے ساتھ یہ ارمینیا کا سب سے بڑا شہر ہے 227 مربع کلومیٹر رقبے پر پھیلا ہوا ہے ارمینیا کی سرکاری زبان بھی ارمینیائی ہے اور ملک میں سب سے زیادہ اسی زبان کا استعمال ہوتا ہے اس کے علاوہ روسی، یزیدی، یوکرانی، یونانی اور ترکش زبان بھی استعمال ہوتی ہے اور بین القوامی تعلقات یامہ کے لیے انگریزی زبان کا بھی استعمال کیا جاتا ہے ارمینیا گیارہ انتظامی علاقوں کا مجموعہ ہے اس میں دس صوبے اور ایک دارالحکومت شامل ہے ارمینیا کی عبادی میں 98 فیصد لوگ صرف ارمینین لوگ موجود ہیں ایک شریعہ دو فیصد یزیدی لوگ، زیرو شریعہ چار فیصد روسی لوگ اور باقی دیگر نسلوں سے تعلق رکھتے ہیں ان میں ترکی اور ایرانی لوگ قابلے ذکریں انیس سو ساٹھ کی ایک رپورٹ کے مطابق اس وقت ارمینیا میں تعلیم کی شریعہ سو فیصد تھی مگر آج یہ شریعہ سو سے کم ہو کر 99.4 رہ گئی ہے اس کی بڑی وجہ ملکی الات ہیں کیونکہ ارمینیا کے اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہیں ارمینیا نے سنتکاری اور مائنک انڈسٹری نے بہت رکھی گئی ارمینیا ہر سال اس کے علاوہ لوہے تانبے چونے کے پتھر اور خیروں کی دریافت سے بھی ہزاروں روپے کماتا ہے ارمینیا کی ترکی کی سب سے بڑی وجہ تیل اور قدرتی گیس کے زہائر ہیں جو ملک کی ترکی میں ریر کی ہڈی کا کام کرتے ہیں ازاتی کے بعد مختصر عرصے میں ہی ارمینیا نے ترکی کی منازل تیع کرنا شروع کر دی تھی دیگر یورپ کے ممالک کی طرح ارمینیا بھی سیر و سیحت سے ہر سال لاکھو ڈالر کماتا ہے 2018 میں ارمینیا میں انٹری کی ان میں سب سے زیادہ تعداد امریکی ایرانی اور روسی لوگو کی تھی جو سیر و سیاحت کے لیے ارمینیا آئے تھے ارمینیا میں شترنج کو سرکاری کھیل کا رتبہ دیا گیا ہے اور اس کو بقاعدہ سکولو میں نصاب کی طرح پر آیا جاتا ہے اور اگزامینیشن حال میں بقاعدہ پریکٹیکل کے ذریعے اس کا امتحان بھی لیا جاتا ہے اس کے علاوہ ارمینیا میں مقبول ترین کھیلوں میں فٹبال بھی شامل ہے اس کے علاوہ باکسنگ، ریسلنگ، ویٹ لیفٹنگ، مقبول ترین کھیلوں میں شامل ہیں 301 اسوی میں ارمینیا دنیا کا واحد ملک تھا جس نے عیسائیت کو سب سے پہلے ریاست میں سرکاری مذہب کے طور پر بنایا پہلی جنگ عظیم کے بعد سلطنت عثمانیہ نے ارمینیا کے بہت سارے علاقوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کی اسی جرب میں 15 لاکھ سے زائد ارمینین لوگ اپنی زندگی سے ہاتھ دو بیٹھے شراب بنانے والا سب سے پہلا ملک ارمینیا ہے ارمینیا میں خوبانی اور انگور کی پیداوار کسرت سے ہوتی ہے یریون شہر کی تعمیر میں گلابی انٹو کا استعمال کیا گیا یوں اس شہر میں سبھی مارکیٹیں گلابی کلر کی ہیں اسی وجہ سے اس شہر کو پنک آف سیٹی کا نام دیا گیا ہے اس شہر کا شمار دنیا کے قدیم ترین شہروں میں ہوتا ہے جو اپنی تہذیب و ثقافت کو آج بھی زندہ رکھے ہوئے ہیں اس سرزمین کا وجود آج سے ہزاروں سال پہلے کا موجود ہے دنیا کا سب سے پہلا چرچ بھی ارمینیا میں موجود ہے یریون شہر کی بنیاد رومی دور سے ہزاروں سال پہلے رکھی گئی تھی ارمینیا میں پھلوں اور سبزیوں کی کاش سب سے زیادہ کی جاتی ہے پوری دنیا میں ڈیڑھ کروڑ سے زائد اداد ارمینین لوگو کی ہے مگر ان میں سے صرف تیس لاکھے قریب اپنی سرزمین ارمینیا میں رہتے ہیں پندرویں صدی کے درمیان یہ لوگ خیجرت کر کے دیگر ممالک میں چلے گئے تھے اثار اقدیمہ والوں کے پاس ایک پرانا جوتہ بھی موجود ہے مائرین کے مطابق یہ جوتہ آج سے پانچ ہزار پانچ سو سال پرانا ہے ارمینیا کی قومی نشانی ایک پہار ہے ان کا یہ معنی ہے کہ اس پہار پر عزت نول اسلام کی کشتی کے اثار موجود ہیں مگر یہ پہار ترکی کی عدود میں ہیں ارمینیا میں سب سے لمبی ڈبل ٹریک کار بھی موجود ہے جو کہ ہر روز پانچ ہزار سات سو بانمے میٹر یعنی کہ اٹھارہ ہزار آٹھ سو فیٹ نان سٹاپ چلتی ہے سولہ اکتوبر دوہزار دس کو اس ٹرین کو بقائدہ عوام کے لیے کھولا گیا ارمینیا میں سب سے زیادہ عبادتگائیں موجود ہیں ارمینیا میں برتی ہیوی مسمیاتی تبدیلیوں اور فضائی الودگی کو کم کرنے کے لیے یہاں کاروں میں قدرتی گیس کا استعمال کیا جاتا ہے اس کا بقائدہ آغاز دوہزار چھے میں ہوا دوہزار سولہ کے بعد ارمینیا میں مکمل طور پر پیٹرول اور ڈیزل کی گاڑیوں پر پبندی آئیت کر دی گئی ارمینیا میں اوستن عمر 74.6 فیصد ہے ارمینی لوگ کھانے میں سب سے زیادہ بریٹ اور دکر کھانوں کا ٹیسٹ چائنیز کی طرح ہوتا ہے سیون جیل کا شمار بھی دنیا کی خوبصورت ترین جیلوں میں ہوتا ہے اس جیل کا نظارہ کرنے کے لیے سیکرو لوگ ارمینیا کا روخ کرتے ہیں امریکی مائرین کے مطابق ارمینین خواتین کا شمار دنیا کی خوبصورت ترین خواتین میں ہوتا ہے جون سے ستمبر تک گرمیوں کا سیزن ہوتا ہے اس وقت تیمپریچر 22 دیگری سنٹی گریٹ سے 32 دیگری سنٹی گریٹ کے درمیان رہتا ہے اور دیگر کچھ علاقوں میں برف باری ہوتی ہے اس وقت تیمپریچر مائنس 1 سے 5 دیگری سنٹی گریٹ کے درمیان رہتا ہے اور ارمینیا کا قومی پریندہ ایگل ہے اسے لوگ بہت شوک سے پالتے ہیں اگر آپ ارمینیا سیر و سیحت کے لیے جانا چاہتے ہیں تو پاکستان سے آپ اپلائی نہیں کر سکتے ارمینین ایمیگریشن کے مطابق اگر آپ ارمینیا کا ویزا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو متحدہ عرب امارات یا کسی دیگر ملک سے جا کے اونلین ویزا اپلائی کیا جا سکتا ہے آج کے لیے اتنا ہی آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے دیجئے گا اجازت اللہ نگبان